بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو ویلکم تو مائے چینل آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں حاضر ہوں آج میں آپ کو جرمن گلو بنانے کا طریقہ بتاؤں گا جو کہ وڈ گلو بھی کہلاتی ہے یہ جرمن گلو اس لئے کہلاتی ہے کہ جرمنی کے سائنسدان نے سب سے پہلے پولی مینائل الکوہل کو دریافت کیا تھا بنایا تھا جس کی وجہ سے یہ اسی کے نام سے منصوب ہے جرمن گلو یہ وائٹ گلو ہوتی ہے اچھا یوٹیوب چینل پر بہت ساری ویڈیوز آلڈی اویلیبل ہیں لیکن یہ میں اپنے پورے وصوف کے ساتھ کہتا ہوں انشاءاللہ یہ ویڈیو آپ کے لئے بہت کارامل ثابت ہوگی اگر آپ اس کو جس طرح سے میں بتاؤں گا اسی طرح سے فالو کریں گے اس ویڈیو کو لاس تک ضرور دیکھئے گا چلیں اس ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ سامان جو اس کے اندر ہمیں چاہیے ایک جیکٹیڈ ویسل چاہیے بیلنس چاہیے اس میں جو جیکٹیڈ ویسل ہے وہ بہت ضروری ہے جیکٹیڈ ویسل کا کام کیا ہوتا ہے یہ ٹیمپریچر کنٹرول ہوگی اس میں سٹیڈر آرلیڈی لگاوا ہوگا چونکہ ہم یہ جو گلو بنتی ہے ایکچوال جو کمرشل گلو بنتی ہے یہ انہی بیسل کے اندر بنتی ہے آپ اگر چاہیں یعنی اگر آپ گھر پر تھوڑا سا ٹرائے کرنا چاہیں گے تو آپ بلکل ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کو اس کے لیے ٹیمپریچر تھوڑا سا کنٹرول کرنا ہوگا جو سمجھے لیں کہ سیونٹی ٹو نائنٹی سینٹی گریڈ تک ٹیمپریچر آپ کو مینٹین کرنا ہوتا ہے اس کے اندر تو دوستو آپ اس ویڈیو کو ضرور فالو کیجئے اس میں ایک سیکرٹ ہے جو میں ویڈیو کے لاسٹ میں بلکل بتاؤں گا چلیں انگریڈینٹ کی بات کرتے ہیں تو اس میں جو میں آپ کو پچھلی ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ پولی مینائل الکوہل دوستو سترہ ووڈ گلو کے لیے سب سے بیسٹ ہے اس کے بعد آپ کو پولی مینائل ایسیٹیٹ لینا ہے پولی مینائل ایسیٹیٹ مارکٹ میں کس نام سے اویلیبل ہے مارکٹ میں آپ کو کیسے ملے گا کیسے آپ اس کو پہچانیں گے یہ پولی مینائل ایسیٹیٹ ہی ہے ایکچول جو ووڈ گلو ہوتی ہے یہ پولی مینائل ایسیٹیٹ ہی ہوتا ہے تو آپ جو مارکٹ کے اندر اویلیبل ہے کس ٹریٹ نام سے اویلیبل ہے وہ ویڈیو کے اینڈ میں میں آپ کو بتاؤں گا پولی مینائل ایسیٹیٹ مارکٹ میں آپ کے پاس ان ناموں سے اویلیبل ہے پی بی ایسیٹیٹ بارے میں بتاؤں تو آپ پی بی 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 چھبیس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ پر ڈیپینڈ کرتا ہے اچھا دوستو نیکس جو آپ کو اس میں انگریڈینٹ چاہیے پانی چاہیے اور پانی کے ساتھ ساتھ ہے مرگال مرگال کیا ہے مرگال لوگ عام طور پر مارکٹ کے اندر فارمیلین ایڈ کرتے ہیں لیکن فارمیلین دنیا کے اندر بینڈ آئیٹم ہے آپ پریزرویٹیو کے طور پر اس کو استعمال نہیں کر سکتے ہیں یہ مرگال جو ہے یہ ایک بہت اچھا پریزرویٹیو ہے انٹی فنگل بھی ہے اور انٹی بیکٹیریل بھی ہے جو کہ یہ کوٹنگز کے اندر یوز ہوتا ہے پینٹس کے اندر یوز ہوتا ہے اور اسی طرح سے آپ اس کو اپنی ان فارمیلیشنز میں بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آپ نے اس میں مرگال ایزا پریزرویٹیو یوز کرنا ہے اگر آپ پریزرویٹیو یوز نہیں کریں گے تو آپ کا گلو خراب ہو جائے گا چلیں آپ چلتے ہیں کہ یہ کیسے بنانی ہے آپ کو سب سے امپورٹنڈ یہ ہے یہ ایک لیٹر کی فارمیلیشن ہے جس کے اندر آپ کو سات سو پچاس ایمل پانی لینا ہے جیکٹیڈ بیسل کے اندر اور دو سو گرام پی بی اے کو آپ نے وزن کر لینا ہے اچھا اب آپ نے کنٹینویس رائز دینا ہے ٹیمپریچر کو اچھا تیس سے ساٹھ ستر سنٹی گریٹ تک آپ نے کوشش کرنی کہ اس سے اوپر نہ جائے اور اس ٹیمپریچر تک آپ کا پی بی اے دو سو سترہ آپ لے رہے ہیں تو ٹھیک ہے اگر پی بی چھبیس بھی لے رہے ہیں تو اس ٹیمپریچر سے اوپر نہ جائے کیونکہ زیادہ گرم کریں گے تو وہ آپ کو اچھا جدل نہیں ملے گا اچھا آپ نے اس کو گرم کر لینا ہے اتنا کر کے اس کو ڈیزولو کرنا ہے پورا اس کے بعد آپ نے پی بی اے دو سو سترہ جب کمپلیٹ ڈیزولو ہو جائے گا پھر آپ نے پولی وینائل ایسی ٹیٹ ڈالنا ہے پچاس گرام اور مکس کرنا ہے جب یہ دونوں اچھے طرح سے مکس ہو جائیں گے پی وی اے اور پولی وینائل ایسی ٹیٹ اس میں فوم بنے گا فوم کو آپ نے جب آپ اس کو اوپر نائٹ چھوڑیں گے تو فوم اس کا ختم ہو جائے گا گلو کا اور اس میں آپ نے مرگال ایز اپ ریزرویٹیو ڈالنا ہے پانچ گرام اچھا یہ ہلپ کرے گا اس کی لائف کو بڑھانے کے لئے یعنی گلو جو ہے نا آپ کا وہ خراب نہیں ہوگا تو آپ نے جب یہ سب چیزیں ہو جائیں گی اچھے جب آپ نے پولی وینائل ایسی ٹیٹ ڈالنا ہے تو ٹیمپریچر آپ نے نائنٹی سنڈی گریڈ تک یا ہنڈر تک کرنا ہے اور پھر مکسنگ کرنا ہے اس چیز کو آپ نے رکھنا ہے یہ بہت اہم بات ہے جس کو آپ نے اس میں فالو کرنا ہے کہ پولی وینائل ایسی ٹیٹ جب آپ ڈال لیں گے تو آپ نے ٹیمپریچر اس کا زیادہ رکھنا ہے اوورنیٹ چھوڑیں گے پھر اگلے دن اس کو بیک کر لیں گے یہ وہ سیکرٹ ہے جس کے وارے میں میں آپ کو بتانے والا تھا پولی وینائل ایسی ٹیٹ مارکیٹ میں اپراتون نیم ہے اس کو میں نے اس کا ایم ایس جیس تلاش کرنے کی کوشش کی لیکن یہ مجھے نہیں ملا اور مارکیٹ میں اپراتون دو نمبر طریقوں سے بھی یعنی لوگ پولی وینائل الکوہل سے گلو بناتے ہیں اس میں ٹائٹینیوم ڈال کے سفید کر کے اور اپراتون کے نام سے اس کو بیشتے ہیں وہ اپراتون نہیں ہے گلو ہم پولی وینائل الکوہل کے ساتھ پولی وینائل ایسیٹیٹ ڈال رہے ہیں تاکہ ہمارا گلو بہت اچھا بنے امید ہے آپ سب دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ مزید اسی طرح کی اچھی ویڈیو چاہتے ہیں کہ میں اپلوڈ کرتا رہوں تو میرے چینل کو سبسرائب یہ میرا نیچے واتسپ نمبر دیا ہے کسی کو کنسلٹرنسی ریکوائیڈ ہو کسی کو ٹال منفیکچرنگ کرانی ہو کلیننگ ایجنٹس کی تو وہ ضرور مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے thank you very much